سندھ لیبر فیڈریشن میدان میں آگئی ہے لاکھوں مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی اور ایو بیائی میں ریجسٹر نہ کر کے مزدوروں کی تلفیق عمل جاری ہو ساری ہے دونوں ادارے مزدوروں کو مالکان کے ہاتھوں فروغ کر کے مزدوروں کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں اور محروم کرتے چلے جا رہے ہیں مزدوروں کو ریجسٹر نہ کر کے دونوں اداروں کے افسران اپنے لیے جہنم کا گھڑا خرید رہے ہوتے ہیں آخری وقت میں وہ موت بھی بانٹیں گے سندھ لیبر فیڈریشن ریجسٹر کے صدر شفیق غوری نے کہا ہے کہ سندھ کے لاکھوں مزدوروں کو ایو بیائی اور سوشل سیکیورٹی کے ادارے محض چاند سکھوں کی خاطر مزدوروں کو ریجسٹر نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لاکھوں مزدوروں کو آج بھی اس مہنگائی کے دور میں مزدوروں کو تمام بنیادی مرات سے محروم کیا جا رہا ہے اور فیڈ افسران مزدوروں کو بنیادی سہولیات سے محروم کر کے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں حالکہ یہ ان کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں شفیق غوری نے کہا کہ مزدوروں کو فروغت کر کے افسران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی نسلوں کو خوشحالی کا زیور پہنائیں گے تو یہ ان کی بڑی بھول ہے آج اگر ان کے گھروں کو جہزہ لیا جائے تو وہ تراترہ کی بیماریوں اور مصوبتیوں میں گرفتار نظر آئیں گے کیونکہ وہ ایسے طبقات کے حقوق غصب کر رہے ہیں جس طبقہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے اللہ نے معاشر کے کسی طبقے کو اپنا دوست نہیں بنایا آل قاسب و حبیب اللہ مزدور اللہ کا دوست ہے تو پھر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ افسران پریشانیوں اور بیماریوں اور اپنی نسلوں کے بربادی سے بچ سکتے ہیں دونوں ایداروں کے افسران اس مقروض دندے کی بدولت اپنے اپنے ترخواں کو بھی حرام میں شامل کر رہے ہیں جب ترخواں ہی حرام کی ہو جائیں گی تو یہ ترخواں ان کی نسلوں کی خوشحالی کا زیور کیسے بن سکتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مزدوروں کو حقوق سے محروم کرنے والے کے پہلے تو ان کے گھروں کا سکون برباد ہوگا پھر ان کی نسلوں سے خیر کی امید نہیں ہوگی ان افسران کی زنگی کے آخری ایام بیماریوں لاچارگی اور بے را روی میں گزریں گے اور روز و محشر وہ مزدوروں کے مجرم کے طور پر پہچانے جائیں گے تو یہ جناب شفیق غوری صاحب آپ کو پتا ہے کہ سندھ لیبر فرڈیشن کے صدر ہیں اور زبردست کامریڈ ہیں اور ایو بی آئی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں ویسے تو پورے سندھ کے تمام مزدوروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن بطور خاص ایو بی آئی کے اندر جو ہونے والی زیادتیاں ہیں اس پر بھی اپنا موقف دیتے ہیں اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لیبر قوانین کے بھی ایکسپرٹ ہیں لیبر لاس جو ہے وہ ان کی ٹیپس پر ہیں بڑے کامیاب ٹریڈ یونینیسٹ ہیں اور یہ جناب سندھ کے مزدوروں کے حقوق کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں